موسیقی نمزکار ہمارے خاص پروگرام کرائم اپراد کا آئینہ میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ رشبرائے اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو روبرو کرائیں گے ظرم کی ہر سکچائی سے ان خبروں سے جہاں ہوتا ہے واردات کا خلاصہ مانفتہ کو شرم سار کر دینے والی گھٹنا امبی کاپور سے سامنے آئی ہے جہاں بارہ سال کی معصوم کے ساتھ اسی کے پتا مطاو نے دوشکر میں کیا ماربائی کرتے ہوئے گاندھی نگر پولس نے دونوں ایروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیز دیا ہے دیکھئے ریپورٹ روحو کپا دینے والا یہ ہے معاملہ امبی کاپور شہر کے گاندھی نگر تھانا شیطر کا ہے جہاں گانگپور علاقے میں رہنے والا آروپی پیٹا اپنی بارہ سال کی بیٹی کو پمپ ہاؤس جانے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد آروپی پیٹا خود بھی پیچھے سے پہنچ جاتا ہے اور بچی کو ڈرہ دھمکا کر ایسا ککرت کرتا ہے جس کی کلپنا بھی ایک بیٹی کبھی نہیں کر سکتی اس کے بعد پیرت ماسوم بچی روتے ہوئے گھر پہنچی اور اپنی آپ بھی تی ماں کو بتائی وہیں پتا کی حیوانیت کی بات سن کر بچی کی ماں حیران رہ گئی وہ احمد چٹا کر اپنے مائے کے پہنچی اور گھر بالوں کو پوری جان کاری تھی اس کے بعد پریجن اگلے دن دھانے پہنچے اور آروپیوں کے خلاف فائیہ ارترچ کرائی گئی ماسوم بچی کے ساتھ حیوانیت کے اس کھیل کی سچائی یہی ختم نہیں ہوتی بچی کی ماں نے پولس اور پریجنوں کے سامنے بچی کے بڑے پاپا کی خرطوت کا بھی خلاصہ کیا بچی کی ماں نے بتایا قریب آٹھ مہینے پہلے نومبر 2020 میں بچی گھر میں اکیلی تھی اس کے پتا بما کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اسی دوران بچی کے بڑے پاپا نے بچی کے ساتھ دشکرم کیا شام کو جب ماتا پتا لٹو تو بچی نے اس کی جان کاری تھی بچی نے اپنی ماں کو اس سامنے میں آ کر کے سوچنا دی اور اس سامنے میں آ کر کے سوچنا دی اور اس سامنے میں آ روپی کو نیاک ریمان پر بھیجا گیا ہے اور باقی اگریم جاج جاری ہے حالا کی معاملہ پولس کے سنگیان میں ایک کے بعد دونوں آروپیوں کے خلاف کاروائی کھی گئی ہے اور دونوں درندوں کو گرفتار کر سلاکھوں کے پیچھے جیل میں ڈال دیا گیا ہے امبی کا پر سے سادھنا نیوز کے لیے چندر شیخر گپتا کی ریپورٹ دھم تری میں دو پریمیوں نے ایک ساتھ خود خوشی کرنے کی کوشش کی کیونکہ دونوں پریمی شادی کرنا چاہتے تھے لیکن پریبار بالوں کو اہ منظور نہیں تھا وہیں فاسی لگانے کے دوران پریمی کا فندہ ٹوٹ گیا اور پریمی کا کو تلپتہ دیکھ پریمی یوک کا ارادہ بدل گیا کیا ہے؟ دیکھ یہ ریپورٹ بالود زلے کے چٹود نباسی راکیش منڈاوی اور پونیوہ منڈاوی دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے دونوں ایک ہی گوتر کے ہونے کے چلتے پریبار بالوں نے شادی سے انکار کر دیا ایسے میں دونوں کے ساتھ جینے کے بجا ایک ساتھ مرنے کا من بنایا اور دونوں پریمی گنگ ریل مانب ون سے کچھ دور کھڑکی ٹولا کے جنگل پہنچے ایک پیڑ میں دونوں نے فاسی کا فندہ لگایا اور اس میں جھول گئے اس دوران پریمی کا کی موت ہو گئی اور فاسی کے فندے نے پریمی کو دگا دے دی کیونکہ فاسی کا فندہ ٹوٹنے سے پریمی نیچے گر گیا وہیں جب پریمی نے دوسری بار فاسی لگانے کی کوشش کی لیکن پریمی کا کو تڑکتا دیکھ اس کا ارادہ بدل گیا اور گھٹنا کی جانکاری پولس کو دی جس کے بعد پولس تفکال موقع پر پہنچی بتایا جاتا ہے کہ گھٹنا کو قریب پانچ دن ہو چکے تھے جس سے پریمی کا کی لاش اس سرکر نیچے گر گئی تھی پردری پولس کے نصار مرتکہ پونیما منڈاوی تین مہینے کی گرب وطی تھی ماملہ سامنے آنے کے بعد شہر میں سنسنی فیل گئی ہے مردگا کا نام ہماری پونیما منڈاوی ہے جو کی چیتاود جیلا بالاؤت کی رہنے والی ہے جو تینانگ نو ساتھ دوہ جار اکیس کو اپنے پریمی راکیس منڈاوی کے ساتھ گھٹنا اس طرح گنگریز جنگل کے پاس گاؤں میں فاسی لگانے آئے ہوئے تھے پریمی کا فاسی کا خندہ جو ٹوڑ گیا تھا جس کی وجہ سے پریمی جو نیچے گر گیا تھا پریمی درگیر موقع سے فرار ہو گیا تھا جو کی آج دینہ ہم کھانا آ کر پریمی گھٹنا کی سوچنے لیا ہے تو پریمی کی سوچنے پر تھانے میں مردگ تائم کر چانچ تاروازی میں لیا گیا ہے ان دور میں صرف ایر آشک نے اپنی پریمی کا کے پیر کیڑیاں کٹ ڈالیں پریمی یوبک نے یوبتی پر دھاردار ہتیار سے حملہ بھی کیا اور یوبتی کے پیروں کی انگلیاں کٹ کر موقع سے فرار ہو گیا وہیں گھٹنا کی تصویریں سامنے آنے کے بعد دلا کے میں سنسنی فیل گئی ہے ان دور کے ساویر گاؤں میں ایک پور پریمی نے یوبتی پر جان لے با حملہ کر دیا آروپی نے پہلے لڑکی کے ساتھ جبردستی کی لیکن جب اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوا تو یوبتی پر دھاردار ہتیار سے حملہ کر دیا اور یوبتی کی ایڑی اور پنجوں کو شریر سے علا کر دیا وہیں جب پیڑتا نے چیخنا اور چلانا شروع کیا تو ہیوان بہاں سے بھاگ نکلا گھٹنا کے بعد پریجن یوبتی کو غائل حالت میں سامبیر سی ایچ سی لے گئے جہاں سے اسے ایمبائی اسپتال ریفر کر دیا گیا ایڑتا کے پریجن شکایت کرنے سامبیر تھانا پہنچے لیکن پولیس نے کوئی کاربائی نہیں کی قریب 36 گھنٹے بیٹ جانے کے بعد جب ماملہ اندور آئی جی کے سجیان میں آیا تب کہیں جا کر پولیس نے ریپورٹ درش کی میری بہن کے ساتھ ہوا ہے اور وہ پاپی ٹائن سے پریسان تھی اس لیکتی سے اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ شروع اس کے ساتھ میں ایوز والا کام کر رہا تھا صرف اسے ایوز کر رہا تھا اور ابھی جو ہوا جب انہوں نے اس کے ساتھ جانے سے منہ کر رہا تو اسے دھار دار ہتیار سے اسے کہتے ہیں خندہ سا اس خندہ سے سے انہیں میری بہن کو مارا ہے اور وہ ابھی ہسپیٹل میں ایم بائی کین رہا اچھے ایری کی پوری ختم ہو چکے ایم بہن ہے کہ تھوڑی دور بستر بکھرا ہوا تھا بستر پہ بلیڈ تھا دیوالوں پہ بلیڈ تھا پلنگ کے نیچے بلیڈ تھا ایک سائیڈ میں اس کی جرکن پڑی بھی تھی اور ایک سائیڈ میں جو ہتھیار طرف پہ وار کیا گیا تھا وہ ہتھیار پاڑا ہوا تھانے گیا تو وہاں پہ یہ پتا چلا کہ پورے دین میں کوئی اسی کمپلین ہی نہیں آئی ہے ایک سائیڈ نام کے ہاں کے سائیڈ میں نے بتایا اور میں نے ان کے نمبر بھی لایا انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ اگر کوئی آتی ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کے مادھیم سے ایک تتنا کی جانکاری ملی ہے اس ماملے میں ابھی جانکاری تھانے تک نہیں آئی ہے یا تھانے تک کوئی شکایت نہیں پہنچی ہے لیکن اس طرح کی کوئی بھی گھٹنا پولیسوں سے بڑی گمدھیرتا چلیتی ہے تتکالی اس طرح پہ کروائی سنشید کرتی ہے آویدک کو بتایا گیا ہے آپ کے مادھیم سے بتا گیا ہے کہ آویدک تتکال تھانے پہنچے اور پولیس اس میں سیرتہ سے کروائی سنشید کرے گی دھارزلے کے دھرمپوری میں دشکرم کا ایک سنسنی خیز ماملہ سامنے آیا ہے جہاں آروپی ڈوکٹر شادی کا جھانسہ دیکھ کر دس سال تک سکھکا کا شاریڈک شوشل کرتا رہا مہیں پیڑتا نے جب آروپی ڈوکٹر کے خلاف ریپورٹ درج کرائی تو آروپی فرار ہو گیا ہے پورا ماملہ دھرمپوری دھنا شیطر کا ہے یوبتی نے اپنے پتا کے ساتھ دھانے جا کر دشکرم کا ماملہ درج کرائیا یوبتی نے بتایا آروپی یوبتی کے پاس والے مکان میں رہتا تھا دونوں ایک کے ساتھ پڑھائی کرتے تھے اور دھیرے دھیرے کے دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے ایک ہی سماج کے ہونے کے چلتے پریبار والے شادی کے لیے تیار ہو گئے دوہجار نو میں یوبتی شاسکیہ سیبہ میں سکشکہ بن گئی وہیں آروپی ڈوکٹر بننا چاہتا تھا لڑکی یوبک سے بہت پریم کرتی تھی ورکیا تھا سکشکہ نے اپنے ویتن خرچ سے آروپی کو ڈوکٹر بنایا اسے مہنگی بائیک اور دس لاکھ کی کار بھی لون لے کر دلوائے دوہجار دس سے دوہجار انیس تک آروپی لگتار شادی کا جھاسا بے کر شارڈک سمبند بناتا رہا دوہجار سترہ میں آروپی ڈوکٹر بن گیا اور اکیس جون دوہجار اکیس کو آروپی ڈلیپ ڈھاکور نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی جس کے بعد پیڑتا نے اپنے پیٹا کے ساتھ تھانہ دھرم پوری پہنچ کر ریپورٹ درج کروائی ہے پلال ڈوکٹر فرار چل رہا ہے جیسے دوہجار اچھے ساتھ کے بعد ہم دونوں ساتھ میں پڑھتے تھے ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے اس لڑکے نے یا ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ایم بی بی ایس کرلوں گا اس کے بعد میں تمہارے سے شادی کرلوں گا تو میں نے کہا ٹھیک کہ پہلے آپ اپنے بھائی پیرنٹس کو بتائیے اپنے بڑے پاپا کو بتائیے تو پھر ایم بی بی ایس پورن ہونے کے بعد میں پھر پاپا ممی نے کہا کہ بیٹا آپ شادی کر دیتے تو اس لڑکے نے کہا کہ پاپا میں پی جی کرنا چاہتا ہوں میرا پی جی میں ہو جانے دو اس کے بعد پھر کرلیں گے اس کے بعد بھی اس نے کیا کیا شادی کرنے سے انکار کر دیا دھرمپوری آ کر کے کئی بار میرے گھر پر آیا اور ساریلی سمبندہ مجھ سے بناتا رہا یہ کہہ کر کہ میں تم سے شادی کرلوں گا پرانتو آج تک اس نے مجھ سے شادی نہیں کری میں اسے کڑی سے کڑی سجا دیلونا چاہتا ہوں یہاں تک کہ اس کا لائسنس رد کر دیا جانے چاہیے اور اسے لڑکے کو کڑی سے کڑی سجا دی جانے چاہیے کیونکہ آگے چل کے کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس پرکار کا کوئی بھی غلط نہ ہو اس کے ساتھ کوئی غلط نہ ہو 29 تاریل کو دھرمپوری کے ایک لڑکی نے اپنے پیتا کے ساتھ آگر تھانے پر ریپورٹ لکھائی تھی اس نے پچھلے دس سالوں سے اس کو شادی کا اسواسن دیکھ اس کے ساتھ غلط کام کیا تھا اور کچھ دن پہلے دوسری شادی کر لیا یہ دونوں ساتھ نہ پڑھتے تھے جب سے ان کا پریشہ ہے اور اس کی ریپورٹ پر لڑکی کی ریپورٹ پر اس کے خلاف 346 کا اپراد پنجیبت کیا گیا اتر پردیش کے برے لی میں چوروں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اپرادیوں میں نہ پولس کا ڈر بچا ہے اور نہ ہی کانون کا خوف رات قریب ڈھائی بجے بدماش ایٹی ایم کو نشانہ بنانے پہنچے جہاں گشت پر نکلے دروگا پر اپرادیوں نے تابر توڑ فائرنگ شروع کر دی اور موقع سے فرار ہو گئے گھٹنا اس طرح سے پولس کو ایٹی ایم کاٹنے کی مشیر ملی ہے ماملہ بھرے لی شہر کے اپنا کشیتر کا ہے آدھی رات کو تین بدماش ایٹی ایم کاٹ رہے اس دوران گشت پر نکلے دروگا کی نظر ایٹی ایم پر پڑی جہاں باہر کھڑا ایک ریکٹنی خون پر کسی سے بات چیت کر رہا تھا سندگ دو پرستطیوں میں دیکھ کر داروگا نے اس سے پوچھتاچ کی تو ایٹی ایم کے بھیتر سے ایک مہلا اور ایک پروش باہر نکلتے ہیں جیسے ہی دروگا کچھ کر پا تھا بدماش ایم نے تابر توڑ فائرنگ شروع کر دی اور موقع سے فرار ہو گئے اس گھٹنا میں داروگا گنگی روپ سے گھائل ہو گیا جس ایسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ایس ایسپی روہت سنگ زجبان نے بتایا ہے کہ پورا ماملہ آمولہ تھانا چھتر کے اور بینکی ایٹی ایم کا ہے جہاں پولیس بلکے پہنچنے پر ایٹی ایم کے اندر سے گیس کٹر مشین اور ایٹی ایم کاٹنے کے پریاس کے ساکش ملے ہیں جلد ہی بدماشوں کو پکڑ کر کٹھوڑ کاربائی کی جائے گی تھانا آمولہ کے انترگت راتری سوڑو بجے کے اسپاس ہلکا دروگا پرنکمار گشت کر رہے تھے اور اس بیچ ایک بھومی وکاس بینک کے پاس میں ایک آل بینکنگ ایٹی ایم لگا ہوا ہے وہاں پر کچھ سمدیکدوں کو دیکھ کر وہ رکے اور ایک بیکتی جو بہار کھڑا ہوا تھا اس سے پوستاج کرنے لگے تو اسی دوران ایٹی ایم کے اندر سے ایک محلہ اور ایک کروش بہار آئے اور ان کے دورا دروگا کو نشانہ بناتے ہوئے تمانچے سے فائر کر لیا گیا اور اس میں جو ہلکا دروگا ہیں ان کے کچھ چھرے لگے ہیں موقع سے تینوں ہی لوگ فرار ہو گئے اور جب پولیس کے دورا وہاں موقع پر پہنچ کر دیکھا گیا تو ایٹی ایم کے اندر ایک گیس کٹر مشین رکھی ہوئی تھی جس سے کہ ان کے دورا جو ایٹی ایم ہے اس کو کٹنے کا پریاس کیا گیا تھا جو ہلکا دروگا ہے ان کو اراج کے لیے اسطال پہنچا دیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے پولیس کو دورا موقع پر سی سی ٹی وی فوٹیج اور انیا ساتھ شمکا گھیمتا سے ادھیم کیا جا رہا ہے اور جلدی ان کی پہچان کی جائے گی اور ان کے اخلاف پڑی کاروائے کی جائے گی آبو روڈ میں اب پولیس بھی ایکشن مور میں آ گئی ہے اور نامی چوروں پر شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے جہاں پولیس نے لمبے سمیے سے بائک چوری کا کاروبار کر رہے چوروں کو دھردہ بوچا ہے کورونا مہا ماری کے اس بھیشن کال میں بھی چوری کی بارداتیں کم نہیں ہوئی ہیں کہیں بائک چوری تو کہیں چین سنیچن کی گھٹنا ہے لگتار سامنے آئیں وہیں اب پولیس نے بھی چوروں کے پر کترنے کا کام شروع کر دیا ہے آبو روڈ میں بڑتے اپرانوں کے خلاف پولیس سبھیان چلا رہی ہے پولیس نے اب بائک چوری کی بڑی بارداتوں کو انجام دے چکے اپرادیوں کو گرفتار کر لیا ہے مخبر کی سوچنا کی آدھار پر ان چوروں کی گرفتاری کی گئی ہے شاتر اپرادی کئی بائک چوری کی بارداتوں کو انجام دے چکے تھے ان بارداتوں کے چلتے لوگ خوف کے سائے میں جی رہے تھے اب پولیس چوروں کے گروہ کا پردہ باش کرنے کی تیاری کر رہی ہے فلحال کی رفتار کی چوروں کو جن بھیل دیا ہے اور اتر پردیش میں اپراد کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے وہیں آگرہ اس تیتم مڑپورم گوڑ کمپنی میں دن داہرے ڈکیتی کی باردات کو انجام دیا گیا گھٹنا کے بعد دو بدماشوں سیل پولیس کی مٹبیڑ ہوئی دیکھئے پوری ریپورٹ اتر پردیش کے آگرہ میں نکاپ پوش بدماشوں دورہ مڑپورم گوڑی لون فائننس کمپنی میں ڈکیتی کی باردات کو انجام دیا گیا تھا تمانچے کے پل پر لوفر خل بھا کر لگ بھگ سترہ کلوگرام سونا اور پانچ لاکھ روپے نگت دوٹ کر فرار ہو گئے تھے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس کیا لادکاری موقع پر جا پہنچے اور آگرہ زلے کی سبھی سیماؤں کو سیل کر دیا گیا پھر کیا تھا جیکنگ کی شروعات کی گئی اس دوران آگرہ پولیس کو خندولی چوراہے کے پاس سفلتا بھی ملی لوٹ میں شامل بدماشوں کے ساتھ مٹبیڑ ہوئی جس میں دو بدماشوں کو گولی لگ گئی اس کے بعد مٹبیڑ میں گھائل دو بدماشوں کو آگرہ کے ایس ایس بطال لے جائے گیا جہاں علاج کتران دونوں بدماشوں نے بم کھوڑ دیا وہی پولیس بھی اب کانونی کاربائی میں جھٹ گئی ہے اور دونوں شبوں کو کوشٹ مارڈم کے لیے بھیج دیا گیا ہے نواغر میں پولیس نے بڑی کاربائی کی ہے جہاں دھوکہ دھڑی کرنے والے گروہ کے سرگنا کو گرفتار کر لیا گیا ہے آروپی سرکاری نوکری دلانے کے نام پر لوگوں کو اپنا شکار بناتا تھا آخر کیا ہے پورا معاملہ دیکھئے ریپورٹ نواغر پولیس نے بڑی کاربائی کرتے ہوئے نوکری لگانے والے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جہاں سرگنا کے لاش بھٹ گرفتار کر لیا گیا ہے پوربازلے سے آ کر جانجکیر کے گرامیڑ چھیتروں میں سرکاری نوکری کے نام پر لاکھوں کی تھگی کیا کرتا تھا سرگنا نواغر پولیس نے بڑی کاربائی کی ہے جہاں گرامیڑ چھیتر کے بھولے بھالے لوگوں کو سرکاری نوکری کا لالچ دے کر بہلا فصلہ کر گروہ بنا کر لوگوں سے تھگی کیا کرتا تھا نوکری کے نام پر گرامیڑ چھیتر کے لوگوں سے لاکھوں روپے لیوٹ پارٹ کیا کرتا تھا وہیں نواغر ٹی آئی دیبیش سنگھ راٹھور نے بتایا ہے کہ نبل کمار کوٹیا نیوازی نے ریپورٹ درش کروائی تھا جس پر نواغر پولیس نے چار سو بیس کے تحت توریس کاربائی کرتے ہوئے دو آروپی کیلاش بھٹ اور اس کے سہیوگی سبیتہ اکنوٹے کو گرفتار کر لیا ہے اور نیائے لے ریمانٹ پر چھل بھیج دیا گیا ہے جنانک 9.21 دو کورٹیا نیوازی نواغر پست کری new bottle طورکیا نوجہ سکھتا کانا آtit استeld به ط города شکر سکھایا تھا کہ اس کے ساتھ نواغری جو شنشانہ نفاغہ میں نواغری لگانے کے نام پر پوروپٹیا نیوازی کناغ patriarchورتات کے سہیوگی تورا سہیٹ کیا گیا ہے اور پیسے کی لیندین اور نوکلے نگاہ نے پیناہ پٹھوکی کرنے پر توید کرواہی کرتے ہوئے اوپس کا سٹایا پر اپراہ درس کیا گیا تھا اوپس کا اپراہ پیویشنہ پر اپراہ درسی دورہ نگر اور کونپے کے مادھیم سے کلاز بھٹ کو پیسہ دیا گیا تھا جس کا دستاریت بیس کرنے پر کل دنان چودار ساتھ اکیس کو آروپی کلاز بھٹ اور اس کے سنیوگی سویسا کوپے کو گرفتار کر کیا گیا تھا اور آج دن میں جالا پیٹ کیا گیا ہے اندور پولیس نے تین ایسے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جو نقلی پولیس بن کر لوگوں سے پیسے ٹھگتے تھے تینوں شاتر آروپی لمبے لٹ کی ایسی وارداتوں کو انجام دے وہیں آروپی اب سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیے گئے ہیں اندور میں نقلی پولیس بن کر لوگوں سے پیسے لٹنے والے تین آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دراصل دیر رات پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ موٹی تبیلہ میں رہنے والے یوبک کے ڈھرد تین پولیس کرمی پہنچے ہیں جو خود کو کرائم برانچ کا بتا رہے ہیں سوچنا کی آدھار پر جب پولیس پہنچی تو ان تینوں آروپیوں سے جب اس بات کی تستیق کی گئی تو انہوں نے خود کو human rights of india کا ہونہ بتایا وہیں تینوں آروپی فریادی سے پیزوں کی مانگ کر رہے تھے جس کی آدھار پر پولیس نے تینوں آروپیوں کو پوچھتاج کے لیے دھانے لائے گیا یہاں فریادی کی شکایت پر تینوں آروپیوں کے خلاف ماملہ ضرش کیا گیا ہے آج زنا کو قریب ساڑھے آٹھ بجے کے قریب تین بیٹی وہاں پر آکے اپنے آپ کو پولیس کرمی بتاتے ہوئے بولے کہ آپ بچے سے کام کروا رہے ہیں جو کہ کانونل روپ سے آویر ہے اور جس کے تحت اس سے روپیوں کی مانگی جس کے بعد اس نے اپنے مکان مالک کو بتایا اور بعد میں ایک گھڑمانے پترکار کو بھی بتایا جس کے بعد ان کے آئیڈی کار دیکھے تو پتا چلا کہ یہ لوگ کسی اینٹی کرپشن اینڈ میڈیا انویسٹیگیشن کے پورشنوں نے کار دکھایا جس کے بعد ان لوگوں کو تھانے می پر آئے اور پھریادی کی رپورٹ پر سے ان کے برد مقدمہ درچ کیا گیا دارہ تینچو پچھا تھی چار سو انویس اور ایسو ترائی کسی گتا ہے مقدمہ درچ کیا گیا ہے ان کے نام جو ہیں وہ ہے مائش پتا نتھو سیم رائے نیواسی سیونٹی فور پنسی لگر دوسرے ہیں جتن پتا ادھائی رام کپور نیواسی گرام گتو دا مالی مولا کنڈوا روڑنگو تیسرے جو ہیں سکھی پتا مائن سوٹا کو نیواسی جی سیونٹی کو پنسی لگر یہ ابھی اگلا جانشتہ بھی سے ہے بیشنہ ان کی مرک چلی رہی ہے باقی سمبندی اپلے تھانوں پر اور باقی گوہوں پر ان کی جانشت کرائی جائے گی اگر کوئی آنے کو اپراد ہیں تو اس پہ ہی پڑا فیلال کے لیے ہمارے خاص پروگرام کرائم اپراد کا آئینہ میں اتنا ہی دیش پردیش کی تمام کرائم سے جڑی وری خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سابنہ نیوز نمسکار